گوالیر میں بائیو سینہ میں پدست ایک حوالدار کے بیک اکاؤنٹ سے ایک لاہ گیارہ جار روپے کی ٹھگی کے معاملے میں نو مہینے بعد بھی پراتھمی کی درج نہیں ہو سکے ہے بائیو سینہ میں پدست کرمچاری پولیس تھانے اور ایس پی اوپس کے چکر لگا رہے ہیں وہیں جن سنوائی میں پہنچے بائیو سینہ کرمچاری ستین پرشاد کو پولیس افسروں نے آشورت کیا ہے کہ ان کی معاملے کو جلد ہی ایف آئی آر کی جائے گی اور معاملے کی بیوشنہ کر کے دوشیوں کو پکڑنے کا پیاس کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ ہم مہاراج پراشتیت وائی شینہ میں پدستر ستین پرشاد کے ساتھ ایٹھگی گیارہ جنوری کو ہوئی تھی انہوں نے اپنی کریٹس پوائنٹ کو کریک کرنے کے لیے کوشش کی تھی لیکن ان کا کریڈٹ کارڈ کام نہیں کر رہا تھا تب انہوں نے کسٹمر کیئر کے لیے نمبر ڈائل کیا لیکن یہ نمبر کسی سائیوٹھک کے پاس لنک ہو گیا اس نے وائی شینہ کرمی کو اینیویئر لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کی سلا دی اینیویئر لنک کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو وائی شینہ کا کریڈٹ کارڈ کوئی اور بیکتے آپریٹ کرنے لگا اور اس نے کچھ ہی سماعے میں ایک لاکھ گیارہ ہزار روپے کی کئی قسطوں میں نکال لیے موبائل پر جب وائی شینہ کرمچاری کے میسیج آئے تب انہیں اس ٹھگی کا پتہ چلا ہے انہوں نے اگلے ہی دن ایس پی آفیس پہ آ کر معاملے کی شکایت کی اور ایف آئی ایر کرنے بھی دن کیا تھا لیکن انہیں جلدی پراتھن کی درج کرنے کا آسکر سندگر پرکا دیا گیا تھا منگلوار کو بائی شینہ کرمچاری ستین پر ساتھ ایک بار پھر پھر پھلے سبسروں کے سامنے پیش ہوئے اور اپنی بات رکھے یہ ہمارے جو ہے ایک ایپ آیا تھا اینیویر اس پہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا ایکاونٹ کو ہیک کر لیا اور اسے ہمارا ٹرانجیکشن جو ہے کریڈٹ کارڈ سے جو ہے ایک لناک دو سہ جار نو سو نو انہتر روپے کا ہوئے ہے یہ اگ آرہ جنواری کیا ہے ہم نے یہاں ریپورٹ کیا تیرہ کو اس کے بعد ابھی بھی اس پہ کچھ کروائی نہیں ہو رہی ہے بھنٹ جلے کی بیٹیاں آپ صرف چوکہ چولے تک ہی سیمت نہیں ہیں